اسلام علیکم اس محمد نسیر ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر لیجئے گا اور چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ایزیلی ملتی رہا کریں سب سے پہلے بات کریں گے ہم سلیبس کی تو سلیبس میں ڈیفرنٹ سبجیکس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے یہ اردو میتیمیٹکس جنرل سائنس اسلامیات انگلیش یہ آٹھ آٹھ نمبر پہ مشتمل ہیں اور یہ فورٹی مارس ہیں ان کے یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس میں موسٹ امپارٹن پارٹ جو ہے وہ پیڈاگوجی کے ہے پیڈاگوجی کے ساتھ کلاس روم منیجمنٹ ایڈمنسٹریشن اس کے بھی پچیس نمبر ہیں تو یہ کہاں سے آپ نے کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اس حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے گائیڈ لائن دوں گا اگر ہم پیڈاگوجی کی بات کریں نٹی ایس پیڈاگوجی کی تو اس میں فار ایزمپل ایک ہمارے پاس ٹاپک ہے ایسیسمنٹ این آئٹم ڈیولپمنٹ تو آپ نے دیفرنٹ ٹاپک کو جب دیکھنا ہے تو دیفرنٹ بکس سے آپ پڑھیں گے دیفرنٹ آن لائن ویب سائٹ سے پڑھیں گے آپ یوٹیوب سے کریں گے یا قویز آپ کریں گے آن لائن یا علامہ اکوال اپن یونیورسٹی کی بکس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جو آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر قویشنز بھی وہی ہونے چاہیے سمٹائنز باہر یہ ہے کہ ٹاپک کوئی اور ہوتا ہے اور قویشنز کچھ ہیں اور ہوتے ہیں فار ایزمپل یہ کلاس روم ایسسمنٹ این آئٹم ڈیولپمنٹ کا ٹاپک ہے تو اس میں آئٹمز کے حوالے سے آئٹم کیا ہوتا ہے آپ کا ایم سی کیو ہوتا ہے اور آئٹمز کے حوالے سے اور ایسسمنٹ کے حوالے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے میک شور کرنا ہے کہ آپ جو فائل پڑھ رہے ہیں تو وہ واقعی کلاس روم ایسسمنٹ کو کور کر رہی ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ایسسمنٹ دی ہوئی ہیں آئٹمز کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں کیسے آپ نے ایم سی کیوز بنانے ہیں ان کی ڈیفرنٹ جو کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ اس فائل میں موجود ہیں یا نہیں ہیں تو فائل ایسسمنٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے تو اس طرح آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا پیڈاگوجی کا ٹاپک ہے تو جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر واقعی وہی چیزیں ہیں یا باہر کچھ ہو رہے ہیں اور اندر کچھ ہو رہے ہیں یہ چیز آپ نے میک شور کرنا ہے فائل ایسمنٹ کلاس روم منیجمنٹ ہے تو اس میں آپ نے کلاس روم کو کیسے منیج کرنا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کلاس روم منیجمنٹ کی تو ان چیزوں کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کے ٹاپک سے بلکل ایکزیکٹلی وہ میچ کرنا چاہیے یعنی ٹیچر نے کلاس روم میں کس طرح سے چیزوں کو منیج کرنا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے پیڈی ایفز شو کی ہیں فاریزمپل چائل فرنڈلی انوائرمنٹ چائل رائٹس کلاس روم منیجمنٹ کو کاریکولر ایکٹیوٹیز لسن پلاننگ ٹیچنگ میتھڈز لینگویج ٹیچنگ میتھڈز آئی سیٹی ایڈوکیشن کوڈ وغیرہ تو یہ مختلف ٹاپکس جو ہیں تو میں نے اپنے چینل پہ یونیک آئٹمز پہ دیفرنٹ پلی لیسٹ کی سورت میں میں نے ان کو ڈالا بھی ہوئے کافی ساروں کو میں نے موسٹلی ٹاپکس کو میں نے ڈالا ہوئے لینگویج ٹیچنگ میتھڈ چائل فرینڈلی انوائرمنٹ کی کچھ ایک دو ویڈیوز ہیں کلاس روم منیجمنٹ اس کے علاوہ انگریزی کی ہیں اور سکول لیڈرشپ اور منیجمنٹ اور ٹیچنگ میتھڈز اس طرح سے آپ یہ پلی لیسٹ کو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ان میں پاس پیپرز بھی موجود ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بکس سے آن لائن قویز سے اور بی ایڈ کی بکس سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو مزید اگر آپ نے انہی پی ڈی ایفز کو آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کنٹیک کر سکتے ہیں گیون وٹس ایپ پہ کہ میں نے آپ کے سامنے دے دیا وٹس ایپ اس سے آپ کنٹیک بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایفز جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ ان سے آپ نے اگر کرنا ہے تو مزید اگر بات کریں ہم پیڈاگوجی کی تو صرف آپ نے انہی ٹاپکس پہ نہیں جانا بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ایڈیشنل ٹاپکس بھی آپ نے لازمی طور پہ دیکھ لینا ہے فار ایزمپل بلومس ٹاکسانومی ہے تو یہ والا جو ٹاپک ہے تو یہ آپ کے لیسن پلان کو بھی کبر کرے گا آپ کے چائل فرنڈلی انوائرمنٹ کو بھی کبر کرے گا اور اس طرح سے ڈیفرنٹ ٹاپکس آپس میں انٹر لنکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے لازمی طور پہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کو بھی آپ نے یہ جو آپ نے دیکھے ہیں سلیبس میں اس سے ہٹ کے آپ نے دیگر ٹاپکس کو بھی دیکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بلومس ٹاکسانومی دکھایا ہے کریکولم ڈیویلپمنٹ ڈیسیسمنٹ اس میں اسیسمنٹ کی بھی بات آجاتی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے جو کچھ کریکٹریسٹکس ہیں کریکولم کے میجر چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے اور اگر اس طرح بات کریں ہم پاریزمپل ایڈوکیشن سائیکالوجی کی تو ایڈوکیشن سائیکالوجی کی اگر بات کریں تو یہ دیکھیں چائل فرنڈلی انوائرمنٹ جو ہے تو اس ٹاپک کو یہ رین فورس کرتا ہے ایڈوکیشن سائیکالوجی چونکہ چائل فرنڈلی انوائرمنٹ آپ نے بنانا ہوتا ہے بچے کے لیے تو ایڈوکیشن سائیکالوجی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کس طرح سے پڑھائیں آپ جب پڑھا رہے ہیں بچے کو تو وہ ریڈی ہونا چاہیے کس طرح کی کنڈیشن ہونی چاہیے کیا انوائرمنٹ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور بچے کی ایج آپ نے دیکھنی ہے اس کا منٹل لیول دیکھنا یہ ساری سنیں آپ دیکھیں سائیکالوجی میں ڈسکس ہوتی ہیں تو ایڈوکیشن سائیکالوجی بھی ایمپارٹن ٹاپک ہے اگر بات کریں ہم پلاننگ اینڈ منیجمنٹ کی اور ایڈوکیشنل ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں اگر ہم سکول ایڈمنیسٹریشن اینڈ سپرویون سکول لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ یہ ایڈیشنل ٹاپکس ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی ایز کا جو سلیبس ہے اس میں کلاسروم منیجمنٹ کے علاوہ ایڈمنیسٹریشن کا لیفز بھی یہاں پہ یوز ہوا ہے تو ایڈمنیس کہ ہم نے اس کو بھی فوکس کرنا ہے سکول لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے سکول ایڈمنیسٹریشن اینڈ سپرویون کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے تو اس میں کس طرح کے سوال ہوں گے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپرویون اور ایڈمنیسٹریشن سے ریلیٹیڈ کوئیشن ہوں گے یہ بھی میں نے کچھ پلیلیس میں اس کو بھی تھوڑا سا میں نے ڈالا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈیشنل ٹاپکس کو بھی لازمی طور پر دیکھنا ہے تاکہ آپ کے جو نٹی ایس نے جو ٹاپکس دیئے ہوئے وہ رین فورس ہو سکے تو اس طرح سے آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے اور صرف اسی پہ نہیں رہنا بلکہ آپ نے پاس پیپرز بھی دیکھ لینے نٹی ایس کے پاس پیپرز آپ نے دیکھ لینے جس طرح سے میں آپ کو کچھ پیپرز شو کر رہا ہوں پیڈاگوڈی پاس پیپرز یہ پی ایس کے ایجے کے پی ایس کے اور ڈیفرنٹ جو نٹی ایس کے پاس پیپرز ہیں دو دن دفعہ کنڈیکٹ ہو چکے یہ بھی میں نے اسی یوٹیوب چینل یونیک آئٹمز کی کچھ پلے لیس میں میں اس کو بھی ڈالا ہوا نٹی ایس پاس پیپرز آپ دیکھ سکتے یہاں سے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیفرنٹ کی پاس پیپرز ہیں اسی طرح سے میں نے یہ ایٹا کے پاس پیپرز ہیں اسی طرح نٹی ایس کے بھی میں نے یہاں پہ ڈالے ہوئی دیکھیں پاس پیپرز نٹی ایس کے ہیں نٹی ایس انگلیش ایم سی کیوز ہیں نٹی ایس پیڈاگو جی ہے تو یہ آپ نے پچھلے پیپرز کو بھی لازمی طور پر دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو آئی ریا ہو کہ کس طرح کے questions دی جاتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ کوئی بھی book کوئی بھی online website کوئی بھی pdf آپ کو guarantee تو نہیں دیتی کہ آپ پیپر پاس ہوگا یا انہی میں سے آئے گا پیڈاگو جی آپ کو کلیر کرنا آپ نے فوکس کرنا ہے اس کو آپ نے دیکھ نا ہے اس میں پوچھ کیا رہا ہے اس چیز کو آپ دیکھ رہے باقی انگلیش کے پاس پیپر بھی آپ دیکھ لینا اور اگر بات کریں باقی سبجیکٹ تو جس طرح اردو اپ تو انٹرمیڈیٹ لیول ہے تو یہ آپ چھٹی سے ساتھ میں انہوں نے دیا ہوا انگلیش اپ ٹو گریجویشن لیول ساتھ میں یہ لیول دیا ہوا تو بہتر ہے کہ سلیبس بکس ان کو دیکھ لیں اس کے علاوہ جو کی بکس ہیں یا جیسے ڈیفرنٹ انٹی ایس کی بکس بھی مارکٹ میں وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں لیکن جو سلیبس کا یہاں پہ سپیسیفک لی منشن کیا گیا ہے تو اگر سلیبس بکس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یہ ایریا کور ہو جاتا ہے تو ہفرل یہ ہے کہ آپ کو کچھ کچھ ویڈیو سے ٹپس ان ٹرکس کے حوالے سے معلومات لازمی ملی ہوگی تو کشمیر افیئرز کے پاس پیپرز آپ دیکھ لیں جنرل نالج مارکیٹ میں اور آن لائن بھی جنرل نالج کافی ریزنیبل ہوتا ہے اور کرنٹ افیئرز کرنٹ افیئرز میں کشمیر افیئرز پاک افیئرز اور انٹرنیشنل یہ تین ایریاز جس میں لازمی طور پر آپ دیکھ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی پیڈی ایف اگر آپ نے یہاں سے گھر لینی ہے تو یہ ویڈس اپ میں کنٹیک دی ہے تو آپ کنٹیک کر سکتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیار رکھئے گا اور اس چینلل کا بھی اللہ